بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یوینوں کے ادارے جو ریفیجیز کے لیے کام کرتا ہے جو کہ ڈائریکٹر نے دی ہے اس کے بقول دنیا میں سات کروڑ لوگ پناہ گزین ہیں ریفیجیز ہیں مہاجر بن کر کسی دوسرے شہروں میں دوسرے ممالک میں وہ رہ رہے ہیں یعنی تقریباً آپ دنیا کا ایک فیصد حصہ جو ہے پاپولیشن کا وہ کیمپوں میں زندگی گزارا ہے اور کئی کیمپوں کی تو عمر جو ہے وہ پچاس پچاس ساٹھ سال سال سے زائد ہو گئی ہے اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو بہاری کیمپ ابھی تک ہم نام سنتے آ رہے ہیں جب سے یہ مشرق پاکستان بنگلہ دیش میں کنورٹ ہوا نائنٹی سیونٹی ون میں اس کو پچاس سال ہونے لگے ہیں اس وقت سے بہت سارے بہاری مسلمان جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں کیمپوں میں رہ رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہوتا ہے افغانستان میں جب روس نے حملہ کیا تو اس وقت چالی سے پچاس لاکھ افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہیں بہت سارے ایران میں گئے ہیں بہت سارے کئی سینٹل ایشیا کے موالک میں ہو گئے ہیں بہت سارے دوسرے موالک میں چلے گئے اور اسی طرح سے شام کی جنگ پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے جس کے انتیجے کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پناکزی ہوئے ہیں آپ نے وہ بیشمار تصاویر دیکھیں ہوں گے کہ جس میں لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں آپ کو بچے کی تصویر بھی یاد ہوگی جس کے پاس کلونے تھے اور وہ سمندر میں وہ کشتی ڈوب گئی تھے تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے دنیا جہان کے اندر ابھی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق ہر ایک منٹ کے اندر آٹھ لوگ جو ہیں وہ مہاجر بنتے ہیں ریفیجی بھی ہوتے ہیں اور ان کو اپنا گھر بڑھ چھوڑنا پڑتے ہیں گھر بڑھ چھوڑنا کتنا تکلیف دے عمر ہے اس کا اندازہ تو صرف آپ کسی اسی شخص سے بات کر کے لگا سکتے ہیں جس جو اس مرلے سے گزرا مجھے سب سے پہلا نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد نائنٹین ایٹی نائن کے بعد جب افغان مہاجرین جا رہے تھے اور اس کے درمیان کا جو عرصہ تھا جب افغانستان پر روس کا عمل ہوا تو مجھے پشاور میں مختلف کیمپوں میں جانے کا موقع ملا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ کیمپوں کی زندگی کیا زندگی ہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنا ہوتا ہے اپنا علاقہ ہوتا ہے لیکن ایک علاقے سے اٹھ کر آکر آپ ٹنٹ میں رہ رہے ہیں تو کیا کیا مسائل آپ کو پیش آتی ہیں تاورن فانڈیشن پاکستان نے جو یو اینو نے دن منانے کا فیصلہ کیا بہت دیر پہلے بیس جون عالمی ریفیجیز ڈیز کے حساب سے پاکستان نے اس موقع پر اپنی آواز کو ان کی آواز کے ساتھ ملایا اور یہ میسیز دنیا میں دیے جانے کی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ محاجروں کی زندگی بہت سرے معاشی اور معاشرتی مسائل کو جنم دیتی ہے اس لیے پوری امت پوری دنیا کا یہ ایک فرض بنتا ہے یو اینو کا فرض بنتا ہے بڑے بڑے ممالک کا فرض بنتا ہے کہ دنیا میں ایسا محول پیدا کیے جائے کہ جس سے لوگ اپنا گھر بر چھوڑنے پہ مجبور نہ ہوں اگر جب تک یہ جنگی حالات رہتے ہیں ایک جگہ پہ فساد ہوتا ہے اور قبضے ہوتے ہیں میمار کے اندر بھی آپ نے کس طریقے سے دیکھا کہ پچھلے دنیا ایک کشتی کئی ماہ تک سمندر میں پھرتی رہی کوئی اس کو اپنے ساحل پر اترنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا آپ نے بیشمار کشتیوں کو ڈوبتے دیکھا ہے جو افریقہ سے یورپ کی طرف جاتے ہوئے لوگ جن مسائل کا وہ شکار ہوئے ہیں ان سب مسائل کو جاگر کرنے کا مقشد صرف یہ ہے کہ دنیا اس بات کے اس بات پہ متفق ہو کہ وہ لوگوں کی گھروں کو امن کا گہبارہ رہنے دیں اور وہاں پہ ایسی صورتحال نہ بنا دیں کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گی جائیں اگر یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور مہاجروں کی تعداد بڑھتی رہی جیسے کہ یو انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ پچھلی صرف ایک دہائی کے اندر کئی ملین ریفجیز کے اندر اضافہ ہوا ہے اب اگر یہ اضافہ بڑھتا رہے گا تو ریفجیز کے اندر بہت سارے معاشی بھی اور معاشرتی بھی مثائل جن لیں گے آئیں ملک جل کر دنیا کے حکمرانوں کو یہ باور کروائیں کہ دنیا کو امن کا گہوارہ رہنے دیں تاکہ لوگ اپنا گھر بار نہ چھوڑیں بہت بہت شکریہ